اوضو باللہ من الشیطان العین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَخْفِذْ لَهُمَّ جَنَاهَا الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرْ رَبِّ رَحْمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِيرًا اللہم صل على محمد مآل محمد معدل پراجہم سلامنا علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک بنی اسرائیل جو قرآن مزید کا سیونٹین نمبر کا سورہ اس کی آیت نمبر ٹویٹی فور کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے ماباب کے ساتھ نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے اپنے بازو جھکائے رکھو اور یہ دعا بھی کرو کہ اے پالنے والے مالک ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپنے میں مجھے پالا اوسا تھا تین باتیں اس آیت میں ہمیں ملتی ہیں نمبر ایک یہ کہ جب بھی والدین کے سامنے انسان جائے انتہائی نرمی کے ساتھ گفتگو کرے اور اپنا رویہ بہت ہی نرم رکھے اور انتہائی انکساری کے ساتھ اپنے بازو ان کے سامنے جھکا کے رکھے ساتھ میں دعا بھی کرے کہ پالنے والے مالک ان دونوں نے ماباپ نے مجھ پر رحم فرمایا جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا اسی طرح انہوں نے مجھے بچپنے میں پالا پوسا میری نکرانی کی تو ان پر رحم فرما اب یہ قابل رحم ہیں یہی وجہ ہے کہ والدین کے حقوق ماموس قاظم علیہ السلام نے اس طرح سے بیان فرمایا کہ فرمایا کہ ماباپ کو ان کے نام سے نہ پکارو یہ کہو ابباجان امی جان وغیرہ ان کے آگے آگے نہ چلو ان سے پہلے نہ بیٹھو کوئی کام ایسا نہ کرو کہ جس کی وجہ سے لوگ انہیں برا بھلا کہیں یہ تفسیر ان وہ سقلین کی جلد تین میں لکھا ہوا ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت ہوا ہے وہ شخص خاک میں مل گیا جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی نز فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے عادیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلے میں بہت زیادہ ہیں زندگی میں ان کی جان و مال سے خدمت کرو دل سے ان کی تعظیم کرو مرنے کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑو ان کے لئے دعا اور استخفاء کرو ان سے کیے ہوئے اہد معاہدے اور وعدے جس قدر ممکن ہو پورے کرو ان کی عزیزوں دوستوں سے محبت کرو ان کی عزت کرو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو بڑھاپے میں کسی طرح ان کی خدمت سے ہاتھ نہ اٹھاؤ سخت کلامی تو کھجا اس کی سختی ان کی اگر سختی ہو تو اس پر اف تک نہ کرو ابن مسلم نے فرمایا کہ ان کی سختیوں کو اس طرح برداشت کرو اور اس طرح کلام کرو جیسے ایک خطرکار غلام اپنے سخت نزاد آقا کی سختیوں کو برداشت کرتا ہے اور اس کی گفتگو کو برداشت کرتا ہے یہ شیخ الاسلام علام عثمانی صاحب نے لکھا ہے حضرت امام زیادہ العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماباب کے طلب کرنے سے پہلے ان کی ضروریات کو پورا کرو ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو ان کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو بلند نہ کرو اور ان کے آگے نہ چلو حضرت امام جعفہ صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت ہوئے کچھ لوگ اپنے ماباب کی زندگی میں تو ان کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں لیکن ان کے مرنے کے بعد خدا ان کا حق ادا نہیں کرتے ہیں اسی طرح بہت سے لوگ والدین کی زندگی میں تو والدین کے فرمہ بردار نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کے مرنے کے بعد خدا ان کو والدین کا فرمہ بردار لکتا ہے اس لیے کہ وہ والدین کے مرنے کے بعد ان کے حقوق کو ادا کرنے لگتے ہیں مرنے کے بعد تو والدین کے حقوق یہ ہیں نمبر ایک ان کے قرضے اور واجبات اہد اور وعد پورے کیے جائیں ان کے لئے توبہ و استخبار اور نیک عامال کیے جائیں ان کے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخ والدین کی اطاعت نہ کرے پھر وہ جس قدر بھی عبادت کرے گا جنت میں داخل نہ ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو